بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلي على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہیں اسور حسین ان کا سوال ہے توبہ اور اسابر نام رکھنا کیسا ہے چنانچہ ان میں جو پہرہ نام ہے توبہ توبہ نام یہ لکی کے لئے رکھنا بہتر ہے مناسب ہے توبہ کے بہت سے معنی آتے ہیں توبہ کا ایک معنی آتا ہے نہایت پاک ایک معنی توبہ کا آتا ہے خوشگوار اسی طریقے سے توبہ کا ایک معنی آتا ہے نہایت خوشبودار چیز اور ایک معنی توبہ کا آتا ہے جنت کا ایک درخت توبہ یہ جنت کے اندر ایک درخت ہے اس اعتبار سے جتنے بھی معنی ہے توبہ کے سارے بہتر معنی ہے اور توبہ قرآن کے اندر بھی آیا ہے ان کے لئے خوشخبری ہے تو توبہ کے معنی خوشخبری کے بھی آتے ہیں توبہ یہ بہت اچھا نام ہے اس کے معنی بھی بہت اچھے ہیں توبہ نام ہم لڑکی کے لئے رکھ سکتے ہیں لڑکی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں دوسرا نام انہوں نے پوچھا ہے اسابر اسابر یہ اسبرت ان کی جمع ہے اور اسابر کے معنی آتے ہیں کنگن کے قرآن میں اس کا ذکر ہے یحلون فیہا من اسابر من ذہب اسابر من ذہب یعنی سونے کے کنگن اسی طریقے سے ایک جنہ ہے ان کو چاندی کے کنگن پہنائے گئے تو اسابر کے معنی آتے ہیں کنگن کے اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں بلند کے اسابر نام بھی رکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے البتہ زیادہ بہتر اس کے معنی نہیں ہے اس لئے اسابر کی جگہ ہم کوئی اچھا بامانہ نام رکھیں باقی طوبہ نام یہ بہت بہتر ہے طوبہ نام رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم